ناظرین کبھی آپ غور فرمائے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خاندانوں میں رنجش، رقابت، چپکلش، دشمنی ان سب کی وجہ کسی نہ کسی انداز میں ہمارے مخصوص بعض بنیادی قسم کے روئیوں میں خرابیاں ہوتی ہیں انہی خرابیوں پر بات کرنے کے لیے ہم اکثر و پیشتر دعوت دیتے ہیں ایک ہی خاندان کے چند افراد کو کنزل صاحب with his family بہت شکریہ بہت شکریہ جنید بھائی آپ کے پروگرام میں آنے سے ذرا دماغ ہلکا ہو جاتا ہے اور ہماری جی بھلکی ہو جاتی ہے آپ کے سالہ صاحب کا کھانا پورا کرتے ہیں آپ کو میں نے پہلے دن ہی کہا تھا جب آپ نے پہلے شو پہ بلایا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ کھانے پینے کا کوئی در ذکر بھی نہ ہونے دیجئے تو آپ یہ اب خود لارڈ کر رہے ہیں تو پھر بھگتیے بہرحال جنید صاحب بہت خوشی ہوتی ہے اور واقعی دماغ ہلکا ہو جاتا ہے یہاں آکے اپنے پرابلمز کو ڈسکس کر کے پرابلمز ہیں کیا؟ کبھی ان کو ایڈنٹیفائے تو کریں پرابلمز وہی جو بھی آپ نے تعرفی کلمات میں کہے ہیں چھوٹی چھوٹی ایسے پرابلمز ہیں جس سے بڑے بڑے واقعات جنم لے لیتے ہیں بڑی بڑی ٹینشنز کریئٹ ہوتی ہیں جنہیں سب ایسے میں نے مسئلے کو کبھی مسئلہ سمجھائی کبھی ادھر کبھی درشکار ایڈونچر یہ تو اس کی خوبی ہے اوال آدمی ہے یہ محلے میں آگ لگ جائے فائر برگیڑ کے آنے سے پہلے ہی بیلڈنگ میں گھوز جائے گا کسی کے گھر سے سامپ نکل آئے وہ چمٹا سوٹی ڈونڈنے سے پہلے ہی ہاتھ سے پکڑ لے گا سامپ کل سب پرابلم تو ہے نا آگ بجانے کے بعد بھی یہ اندر ہی رہتے ہیں لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں نہیں بھی تو آنے کے لڑے آج میں جنید صاحب سیریسلی آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہم لوگ اگر اپنی یہ چھوٹی چھوٹی پرابلمز کو اپنے دل میں ہی حل کر لیں بڑیائے مو سے باہر نکال لیں دل میں ہی اس کا کوئی سلوشن ڈھونڈ لیں تو وہ میرا خیال ہے کہ ختم ہو جاتی آپ کی اہلیہ محترمہ بتا رہی تھی کہ نئے تنازعہ کی وجہ آپ کی ہمشیرہ محترمہ کا گھر میں آنا اور پھر قیام کرنا ہے آپ یہ دیکھئے جنید صاحب کہ گنڈو تو میرا خیال ہے کتنی دیر بعد آئی ہے گنڈو پندرہ دن بعد بھائی جانا پندرہ دن ہو گئے اور سات دن رہیں گی ایک منٹ ٹھہرو پہلی بات تو ختم ہو لینے دو جنید صاحب پندرہ دن کے بعد آتی ہے حالانکہ میرا خیال ہے دو گلیاں چھوڑ کے گھر ہے اس پندرہ پندرہ دن کے بعد اگر آ کے یہ بھائی کو مل لیتی ہے تو اس میں کیا گناہ ہے لیکن وہ بتا رہی ہیں کہ پندرہ دن بعد آتی ہیں چھ سات دن رہتی ہیں تو اپنے گھر تو پھر چھ دن ہی رہی نا نہیں تو مگر جنید صاحب جب پندرہ دن کے بعد اپنے سگے بھائی کے گھر آئے گی تو کیا شام کو چلی جائے تو اور کیا اس سے کچھ تو ٹھہرنا چاہیے نا حال ہے کہ صرف اکیلا خرچہ میں گناہوں نا چار پائیوں کا جو انہوں نے لیٹ لیٹ کے توڑی ہوئی ہیں تو اس سے ایک اچھا بلا پانچ مرلے کا مکان آ جاتا ہے بھائی جن چار پائی ہیں کہاں میں نے توڑی ہیں میں تو سوتا ہی زمین پر اس لیے کہ تین مہینے پہلے جو آخری چار پائی تم نے توڑی تھی اس کے بعد میں نے تمہیں خرید کے نہیں دی مجبوراں تمہیں زمین پر سونا پڑ رہا ہے جنید صاحب سچی بات یہ ہے کہ میں کبھی بھی اس کا اعتراض نہیں کرتا میں اس کو بھی اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا بس یہی بات مجھے آپ کے گھر سے جانے نہیں دیتی میرے پاؤں کی زنزیر بن جاتی یہ مجھے پہلے پتہ ہو تو میں کبھی بھی یہ فکرہ مو سے نہیں کرتا یہ جو تمہاری زنزیر بن جاتی ہے نا میں تھوڑے مار مار کے توڑ دوں اس زنزیر کو ڈیڈے چوبیس گھنٹے ہم مامو کے پیچھے پڑے رہتے ہیں پنکی بابا کے سامنے نہیں بولنا کوئی بات نہیں بیٹھے وہ ابھی اسے کتنے سال ہوئے ہیں یہاں آئے ہوئے ابھی ڈیڑھ سال تو ہوئے ہے بیاء کے آئی ہے انشاءاللہ اور تین مہینے بعد یہ خود بولا کرے گی مامو کیا آگے جو رات ہے میرے بھائی کے سامنے کوئی بولے بھائی کو بھی سمجھاؤ کہ ہوش کے نہ خن لے بات وہ کیا کریں جو کرنے والی ہوتی ہے بڑوں کا آپ کو میں بتا رہا تھا بہنیں چھوٹی اور بیچاری کبھی کبھی آ جاتی ہے آپ یقین مانیے جو روٹین کے کام ہے نا مطلب گوشت پہلے بھی آتا ہے جب یہ آ جائے تو گوشت لے گیا ہوں تو لازمان آواز کستی ہے بہن آگئی ہے تو گوشت لے لے کے آ رہے ہیں فروٹ لے گیا ہوں پہلے بھی آتا ہے بہن آئی ہوئی ہے تو فروٹ بھی یاد آگیا بھائی پہلے نہیں آتا اس گھر میں فروٹ بہن کو صحیح کیوں تم تانہ دنی کر رہی ہے بتائیں جی بتائیں اس کا جواب دے ذرا یہ بھی بتائیے نا کہ ہمارے لیے کون سے پھل لاتے ہیں آدھا کلو بیر لے آئے دو کلو گھنڈیرییں لے آئے زیادہ سے زیادہ گاؤں گئے تو دو دوانے لے آئے اور بہن آئے انمر لٹور ہام آ رہے ہیں چیری آ رہی ہے سٹوبری آ رہی ہے بین کو خون کی کمی ہو گئی ہے اپنی یہ بھی خط مارکٹ میں آئے جی جی یہ بھی پھل ہیں اور یہ زہر میں ڈبوکے کھائیں نا تو بہت مزا آتے ہیں میں نہ کرنا ہوں زہر فردہ لگا لو تو تو حیزہ نہیں اتا بھائی جان اب میری اس گھر میں پھل بھی گینے جائیں گے جنیت صاحب انتہائی دکھ کی بات یہ ہے ہم لوگ جو ہیں نا ہمارے معاشرے میں میاں بیوی ایک دوسرے کے رشتے داروں کو برداش دیں یہ پتہ نہیں کیا سیاپا ہے ہم لوگوں کو اور کوئی دوسرے محلے والے یا اور کوئی لوگ اگر مہمان یار دوست آ جائیں تو کبھی محصوفہ نے مائن نہیں کیا ماشاءاللہ بڑی مہمان داری کرتی ہے بڑی اچھی میزمان ہے بڑا خاطر خدمت کرتی ہے مہمانوں کی بس میرے حوالے سے میرے خاندان میں سے میرے بہن بائیوں میں سے کوئی آیا نہیں محصوفہ کا موڈ خراب ہو یہ دو طرفہ معاملہ ہے دیکھیں اگر بیوی اس طرح مائنڈ کرتی ہے نا تو شوہر بھی کام نہیں کرتا شوہر بھی بیوی کے رشتہ داروں کو برداشت نہیں کرتا یہ بیسے عام معاشرے میں یہی ہے مگر جنہیت صاحب میں نے تو ان کا سام برداشت کیا اب دیکھئے تو صحیح اتنا بڑا تو بچہ ہو نا کوئید سے اہمیں قربانی سے کوئی تین کو گھنٹے پہلے گھر لے کے بزرگ کہہ دیتی ہیں کہ بیٹھے نان لاؤ سمال لو کے کیسے بلکل ٹھیک ہے اممہ مامو کے دوست رات کے دو بجے تک بیٹھ کے لڈو کھیلتے ہیں گھر سے کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں اس وقت بھی آپ کو غصہ کرنا بنتا ہے اور بھائی کون سے چیزیں آگیں کھانے پینے والی ایک دو مرتبہ شرفو نے پکوڑے بنا کے بھیج دی ہیں تو اس کے تانے دے گئے مجھے اور جناب صرف پکوڑے ہی نہیں فنگر فش بھی چکن نگٹ بھی یہ ویسے عبدالسلام مجھے بتا رہا تھا کہ جب میرے دوست آتے ہیں میں شرفو کو آواز دیتا ہوں تو شرفو اندر سے آواز بدل کے کہہ رہا ہوتا ہے شرفو گھر نہیں اس کی نان نہیں مر گئی گاؤں گئے نہیں یہ جو ڈشیں بتا رہا ہے چکن نگٹس اور فنگر فش ان ڈشوں کے ساتھ اس کی کوئی شکل ملتی ہے مجھے بتا رہا ہی میں نے کوئی ڈیمان کی تھی ان چیزوں کی آپ نے خود ہی کہا تھا بھائی جان کے لئے بنائی ہے انہوں نے نہیں کھائی بیسے بھی تو رائے گا ہی جانی چی رائے گا جنیج آپ آپ فنگر فش اور چکن نگٹس تو دفع کریں رائے گا بھی اس کے موں سے میچ کرتے ہیں ہاں دو ہو گئی بھائی اپنے بھائی کے لئے چکن نگٹس فش فنگر میں جب سے بھائی جان اس گھر میں آئی مجھے تو نہ کوئی فنگر فش ملی ہے اور نہ کوئی چکن نگٹس ملانے بھائی آپ نے آتی تو کہہ دیا تھا کہ میں نے داڑ نکلوائی ہے تو میں کہاں سے کھلاتی داڑ دونوں طرف سے نکلوائی تھی دیکھیں نا بھائی جان ادھر سے اگر داڑ نکلوائی ہے تو ادھر کرسیاں بھی شائع ہوئی تھی داڑ نکلوائی تھی انہوں نے کوئی اکھروٹ یا گنے تو نہیں کھانے تھے بس جنیج صاحب بات تو ہوئی ہے نا کہ کینہ اگر دل میں ہوگا تو پھر اس طرح کی صورتحال بنے گی نا میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ مجھے کبھی بھی احتراز نہیں ہوا بہشک یہ جو مرضی ہے نہیں وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں ایک عرصے جب سے آپ بارے شو میں آ رہے ہیں بہت سوف آپ کے گھریں ٹکی ہوئے بہت سوف آپ کے گھریں ٹکی ہوئے ہیں بھائی بھی تو دیام سے نا اب دنے صاحب ایک دن مجھے پوچھتا ہے بجن یہ کیمے والی چلیمیاں مل جاتی گئے ہیں دیکھو دیکھو اوہو انکل اس میں کونسی بری بات ہے صرف میڈیکل کی فیلڈ میں نہیں تیربے ہونے چاہیے فوڈ میں بھی ہونے چاہیے یہ بالکل ٹھیک ہے کرو فوڈ میں بھی تیربے کرو کسی دن میرا خیال ہے اینٹ کے اوپر مکھن اور جیم لگا کے تو کھاؤ کھا جائے گا ایک دن مجھے آپ کا سالہ کہہ رہا تھا مجھے اوکنی لے دو مگر کیا کروگے کہتا ہی میں چک کے بتایا کروں گا ٹھیک ہے کہ ہی میں جرے بھائی آپ سر سننا چاہتے ہیں ان کے کھانے پینے پہ مجھے کوئی اعتراض ہے ماشاءاللہ کھائے پینے ان کے بھائی کا گھر ہے اعتراض مجھے اس بات پہ ہے کہ جب بھی یہ اس گھر میں آتی ہیں یہ میری اور کرنر صاحب کی لڑائی کروا کے چھوڑتی ہیں آئے آئے بھائی جار وہ کیوں لڑائی کرواتی ہے وہ موں میں سیٹھی رکھ کے آتی ہے گھر میں دیکھیں بھائی خود لڑنا شروع ہو جاتی ہے خود تمہارا موڈ خراب ہو جاتا ہے تمہیں تو میرے رشتے دار دیکھ کے تو پھر سچی بات تو یہ ہے کہ موت پڑ جاتی ہے جنیت صاحب آپ یقین مانئے کہ دونوں بہن بھائی ایک دم بھی کٹھے ہو جاتی ہیں اور خزر پزر شروع کر دیتی ہیں اب جنیت صاحب یہ آپ عبدالسلام کو تو دیکھی چکے ہیں مل چکے ہیں اس کی طبیعت سے بھی آگاہ ہو گئے ہیں اور اس کی یہ مکارانہ معصومیت سے بھی آپ آگاہ ہیں اب اس کے ساتھ جب یہ بہن خزر پزر کرتی ہے تو وہ کتنی کو خزر پزر ہوتی ہو بھائی جان آپ ٹھہری ہے ذرا مجھے بات کرنے دیجئے جنیت بھائی یہ جو میری بھابی مجھے پھپے کٹن شوک کر رہی ہیں میں نے کیا کہا ہے میں نے اسے کیا کہہ دیا میں اپنے بھائی سے صرف اتنا ہی کہتی ہوں کہ بھائی جان اپنی آمدن کا خیال رکھا کریں دھیان سے خرچ کیا کریں آخر آپ کے آمدن ہی آپ کے بڑاپے کا سہارا ہے اس میں کوئی بری بات ہے لگائی نا تیلی اگلانے والی بات کیوں بھائی پیسہ کرنے ساکر میرا ہے انہیں کیا پرابلم ہیں میرا ہے کہاں سے آگیا تم گیس کے چولے ٹھیک کر دی ہو ڈیڈی آپ جو کچھ بھی کماتے رہیں ماما کی نصیبوں کی کماتے رہیں بیٹا بات یہ ہے کہ اگر جب بات اُلج جاتی ہے تو پھر ساری باتیں موں سے نکلتی ہیں میں خود کہتا ہوں کہ میرا جو بھی ہے جتنا بھی ہے وہ میرے بچوں کا ہے میری بیوی کے نصیبوں کا ہے مگر بیوی یہ بھی تو سوچے کہ میرے نصیب میں صرف جھگڑا ہی نانا ہو میرا ہی نانا ہو میرے بھی بین بھائی آئیں تو اس کا مو ٹھیک رہنا چاہیے اس کا بھی ذرا ہاتھ تھولا رہنا چاہیے برحال ڈیڈی آپ ماما کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں پنکی بیٹا ٹولرنس 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 آپ بھی آپ بھی ریلیکس ہو جائیں دیکھیں نا طرح کیا جنگی ماحول بنا رہی ہے جنیش صاحب اللہ کو جان دینی ہے سچ تو یہی ہے کہ جب بھی اس گھر میں آتی ہیں تو مجھ سے گھر کی باتیں ضرور کریتی ہیں بتائیے بتائیے کرنر صاحب کیا بات کریتی ہے بھئی بتاؤ یہی پوچھتی ہیں جی صاحب مہینے میں کتنا کمالتے ہیں فروڑ کتنا آتا ہے گوشت کتنا آتا ہے بیگم صاحب نے کتنے سوٹ بنوائے ہیں ہاں تو اس میں کونسی بوری بات ہے بھئی میں تو خوش ہوتی ہوں کہ بھئی میرے بھائی کے آمدن اتنی اچھی ہے خوش ہے وہ یہ کونسی چگلی والی بات آئی جنیش صاحب اصل میں تیلی ایسے ہی لوگ لگاتی یہ جو گھر میں میاں بی بی کے علاوہ لوگ رہ رہے ہوتی ہیں بلکل اصل بات تو یہ ہے کہ ان کی طرف سے کان بند رکھنے چاہے بلکل اب اگر ان کی باتوں کو سنتے رہیں گے تو یا پھر ان کو نکال دیں یا گھر میں جھڑا ہوگا بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے کدوس اردگرد سے بچنا ہی کمال ہوگا ہے اور یہ میں نے جنیش صاحب شکار سے سکھا ہے اچھا ایک واقع سنام جی جی دل دہلا مینے والا واقعہ جی جی ایڈوینچر ایک دوہ میں جنگل میں کھڑا سا جنیش صاحب میری طرف دیکھیں آپ جی جی ایک شیر ادھر سے آیا اچھا می گوڈ ایک شیر ادھر سے آیا میں درمیان میں دونوں طرف سے شیر بھاگے ہیں اور میں نے کہا کیا میں ادھر کو بھاگیا ادھر کو کیوں بھاگ گئے پیچھے کو کیوں نہیں بھاگے تیچھے درخت پہ ایک باندری لڑکی تھی اور باندری شیر سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے کیونکہ باندری ٹپوں سے مارتی ہے کیونکہ باندری شیر سے مارتی ہے